ریلیجن ایز 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 ا پاس کو پاور ہوتی ہے یا ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اس کی انٹیگریٹی matters a lot انٹیگریٹی کو ہم اس طرح بھی لیتے ہیں کہ یہ ایک یونیورسل جو values ہیں اس کی طرح ایک value ہے اور یہ sustain کرتی ہے انوائرمنٹ میں social welfare کو promote کرتی ہے اور rights of the people اس میں انتہی اہم ہے انٹیگریٹی is a coherent fuel of unity equilibrium free will responsibility and benevolence یعنی یہ وہ بنیادی طور پر characteristics کہہ لیں کہ جب ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ he is a man of integrity تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر freedom کا order کا equilibrium کا ذمہ داری کا اور پھر benevolence کا concept موجود ہوتا ہے اسی طرح ڈیورڈ جو ہے اس نے اسلامی ethical جو بنیادی tenants ہیں وہ وضع کیے جس میں اس نے کہا کہ جس میں integrity ہوتی ہے integrity اس کے اندر unity کا انصر بنیادی ہے پھر اس میں equilibrium کا پھر free will کا responsibility کا and benevolence تو یہ بنیادی طور پر ایک وہ characteristics ہیں ethical system میں جو integrity کے ساتھ relate کرتے ہیں in every field of world values are taken as important aspects no doubt ہر society کے اندر بنیادی طور پر value system ہوتا ہے جس کو لوگ بہت اہمیت دیتے ہیں کیونکہ values کے لیے یا ایک even value کے لیے انسان اپنی جنوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور یہ values integrate بھی کرتی ہیں لوگوں کو آپس کے اندر کیونکہ values جو ہیں یہ religion کے اندر یا کسی بھی معاشرے کے اندر جو values ہیں ان کو prime سمجھا جاتا ہے فوک ویس سوسیالوجی کے student سمجھتے ہیں کہ norms فوک ویس یا traditions جو ہیں یا rituals ہیں ان سے کتنی important ہوتی ہیں values سو values ہر جو جو religion کی جو practices ہوتی ہیں اس کے اندر values کو primary جو ہے وہ role حاصل ہوتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ religion جو ہے ہر religion ہم ایک ایک religion کو discuss کریں گے کہ کس طرح جو religion ہے وہ source of integrity provide کرتے ہیں لوگوں کو اب ہم برہمنزم کی بات کریں تو برہمنزم کا یہ ان کی text ہے کہ this is the sum of duty do not unto others which would cause you pain if done to you اگر ہم برہمنزم کی بات کریں تو برہمنزم claim کرتا ہے کہ hurt not other in ways that you yourself would find hurtful یعنی بودھزم کی حوالے سے کہ دوسروں کو نقصان نہ پہنچاؤ اس طریقے سے کہ وہ نقصان جو ہے کسی نہ کسی حوالے سے تم خود کو پہنچ جائے گا اسلام کے مطابق no one of you is a believer یعنی اسلام کہتا ہے کہ آپ میں سے کوئی believer ہو ہی نہیں سکتا until and unless he desire for his brother that which he desire for himself یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ even آپ میں سے وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا وہ believer ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے لیے desire کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی کو چیز کو وہ اسی طرح پسند نہ کرے اسی طرح konfusionism کی بات کرتے ہیں کہ یہ integrity کی بات ہو رہی ہے کہ کس طرح جب religion جو ہے اس کے ساتھ لوگ attach ہوتے ہیں religion کے context میں آتے ہیں اس کے fold میں آتے ہیں تو کس طرح ان کی integrity میں اضافہ ہوتا ہے ان کی وہ اس طرح کا character make کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کو اس کا integrity جو ہے وہ personal integrity اس کی وہ مضبوط ہوتی ہے اس طرح konfusionism کی اگر بات کریں تو ان کا maxim ہے یعنی ان کی dictum ہے کہہ لیں یا ان کا makula کہہ لیں یا confucius ہیں یا confusion وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا maxim ہے کہ art to be acted upon throughout one's whole life surely it is the maxim of loving kindness یعنی وہ kindness کے اوپر بنیادی طور پر loving kindness کے don't unto others that you would not have them do unto you یعنی وہی بات جو اگر ہم اسلام کے context میں بات کریں تو وہ لوگوں کی بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے ساتھ اسی طرح جب جو اپنے لیے سوچتے ہو اپنے لیے کرتے ہو اپنے حساب سے وہ دوسروں کے لیے بھی سوچیں اسی طرح taoism کی اگر ہم بات کریں تو taoism کے مطابق regard your neighbors gain as your own gain دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو کوئی gain حاصل ہوتا ہے کسی کو یا کوئی کسی چیز کا فائدہ ہو رہا ہوتا تو taoism کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پڑوسی ہے کوئی ہمسایہ ہے تو اس کو کوئی gain ہو رہا ہے تو اس طرح ہی سمجھیں کہ اس کا gain میرا gain ہے دوسرے نفضوں میں یوں کہلیں کہ آپ کے ساتھ جو اردگرد کے لوگ آپ کے ہمسائے ہیں ان کو اگر کوئی فائدہ کو benefit کسی شکل میں آ رہا ہے یا ان کا کوئی نقصان ہو رہا ہے تو یوں ہی سمجھیں کہ وہ جو فائدہ ہے یا ان کا نقصان ہے وہ میرا ہی فائدہ یا میرا ہی نقصان ہے تو یہ کتنی important بات ہے جو اس حوالے سے خاص طور پر integrity کا source بنتی ہے religion کے context میں اس طرح جوڈائزم کی بات کریں تو جوڈائزم کے مطابق what is hateful to you don't to your fellow men یعنی جو جس کو آپ hateful سمجھتے ہو یا hatred کا باعث آپ کے لیے بن رہی ہے تو وہ دوسرے کے لیے fellow کے لیے بھی اس کو پسند نہ کرو نہ چاہو کہ وہ دوسرے کے ساتھ وہی hatred اس کو کوئی نقصان پچائے یا اس سے مطلق سوچی جائے اور this is the entire law یعنی یہ جوڈائزم کی بات ہو رہی ہے all the rest is commentary یعنی ان کے مطابق یہ ہے کہ what is hateful to you don't desire to your fellow men کہ جو آپ کے لیے hateful کا context میں hateful ہے تو وہ دوسرے کے لیے کبھی نہ چاہو کہ وہ اس کے لیے بھی same ہے جس طرح آپ کے لیے ہے تو یہ ہے ایک 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 ہمسائیگی کا ایک personal strength کا ایک personal purification کا ایک personal integrity کا سب سے بڑا ہے کہ جو آپ اپنے لیے چاہ رہے ہو وہ دوسروں کے لیے چاہو جو آپ اپنے کے لیے پسند کر رہے ہو دوسروں کے لیے پسند کرو جو آپ اپنے کو اچھا سمجھ رہے ہو وہ دوسرے کے لیے اچھا سمجھو اور جو آپ اپنے لیے نقصان دے سمجھ رہے ہو وہ دوسرے کے لیے نقصان دے اس کو سمجھو موسیقی